آئی سی سی کیکٹ ویڈ کپ دوزار دیس کا جو افتتائی میچ ہے وہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھلا جائے گا انگلینڈ جو ہے وہ دوزار انیس ویڈ کپ کی جو ہے وہ فاتحے ٹیم ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ رنر اپ ہے فائنل جو دوزار انیس ویڈ کپ کا جن دو ٹیموں کے درمیان ہوا تھا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان افتتائی میچ تھی دوزار دیس کے ویڈ کپ کا انہی دو ٹیموں کے درمیان کھلا جائے گا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان احمد آباد میں مقامی وقت کے مطابق جو ہے ڈیٹھ بجے میچ شروع ہوگا یہ پانچ اکتوں پر کو میچ کھلا جائے گا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکیشن کرنا جا رہے ہیں کہ پلینگ 11 کیا ہوگی انگلینڈ کی انگلینڈ کے ٹیم کا سکار جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے ان کی پلینگ 11 کیا ہوگی سب سے پہلے اوپنرز کی بات کریں تو اوپنر جو ان کے ہیں وہ جونی بیر سٹو ہوں گے جونی بیر سٹو جو ساتھ وکٹ کی پرنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو اوپننگ کریں گے وہ لیفٹ اینڈر ایڈ ٹیوٹ ملان جو ہیں وہ سکتے ہیں اور وان ڈان پہ جو ہی روٹ ہوں گے جنہوں نے 2019 کے ویڈ کپ میں انگلینڈ کے لیے انتہائی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا نمبر فور پہ بن سٹوکس لیفٹ ہینڈر بیٹسمن ہے انہوں نے 2019 کے ویڈ کپ کے فائنل میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہی ناکابلش کاشتنگز کھیلی تھی اور نمبر فائی پہ جو ہے وہ لائم لیونگ سٹان ہوں گے یہ پیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ بھی کر سکتے ہیں نمبر سیکس پہ جو ہے وہ جوس بٹلار ہوں گے نمبر سیون موائن علی ہوں گے جو کہ پیٹنگ اور بالنگ دونوں کرنے کی سہلیت رکھتے ہیں نمبر ایٹ پہ سیم کرن ہوں گے لیفٹ آم فاسٹ میڈیوم بالنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ بیٹنگ کرنے کی ویڈ صلیت رکھتے ہیں نمبر نائن پہ مارک ووڈ ہوں گے جو کہ ان کے فاسٹ والر ہیں نمبر ٹین پہ ٹریس ووکس اور نمبر الیون پہ آدھل راشد تو اس میں تین ان کے پاس جو ہے وہ سپین آپشن بھی بن جاتی ہیں آدھل راشد یہ جو ہیں لیک سپینر ہیں وائنلی لیفٹ آم آف سپینر ہیں اور لائم لیونگ سٹن جو ہیں یہ رائٹ آم آف سپینر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس لیفٹ آم فاسٹ میڈیوم بالر بھی ہے سیم کرن جو ہیں اور فاسٹ بالر رائٹ آم فاسٹ بالر مارک ووڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ آم فاسٹ میڈیوم جو ہے وہ کرسپ ووکس بھی ان کے پاس موجود ہیں ویکٹ کیپرنگ کے فرائز جو ہیں وہ کیپٹن جو آس بٹلر جو ہیں وہ سر انجام دیں گے جونی بیسٹو جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے اور بٹلر کو جو ہے وہ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں ویکٹ کیپرنگ کے شبہ میں اوپننگ جو ہے وہ جونی بیسٹو بھی کریں گے اور جو آس بٹلر بھی کر سکتے ہیں ٹیوٹ ملان اگر اپننگ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ وہاں پہ ہری بلوکس جو ہے وہ بھی موجود ہے وہ بھی ریپلیسمنٹ کا